بولڈ رومنٹک ناول میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اب تو عادت سی ہوگی ہے جی تو چلتے ہیں اپیسوٹ نمبر ٹو کی جانے بے روش کب سے نمرا کو ٹیکس کر رہی تھی جس نے یہاں آنے کی پہلے سے ہدایت کی تھی کہ اکیلے مت آئے وہ ہوتریور کو بھیج دے مگر آدھے گھنڈے سے وہ انتظار کر رہی تھی سینڈی جو کب سے اسے پونس کے ساتھ لگے دیکھ رہی تھی آہر تنگا کر بولی روش مجبور کہے گی ہے ٹھیک ہے ساتھ سامنے کینٹین سے کچھ لے آؤ روش کے اتنے جلدی سے مان جانے پر حیران ہوئی پھر جلدی سے اٹھ کر کینٹین کی طرف بھاگی اور مبادہ روک ہی نہ لے روش تو اس کی حرکت پہ حیران راگی اور پھر سر جھٹے کر پونٹ پہ لاگی جہاں نمرا کا ٹیکس دے کر اتمنان ہوا تھا سینڈی اپنے دھیان میں ہاتھ میں برگر اور کولڈنگ پکڑے ادھر ادھر سے بے نیاز جلتی جا رہی تھی مگر برگر کو دیکھ کر اسے کھانے کا سوچا اور ایک بائٹ لینے ہی لگی تھی کہ وہ کسی لوہی نماز شخص سے ٹکرا کر نیچے گر گی اور ہاتھ میں پکڑا برگر زمین کو سجدہ کر گیا اور کولڈنگ بھی ہاتھ سے گر گی بیچاری سینڈی کا صدمت صدمے سے مکھل گیا اور مقابل نے اسے اٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھا علو کے پٹھے کیڑے پڑے تے تجھے تمہیں نہیں چھوڑوں گی اندھا ہو گیا کیا چلا کر کہتے ہوئے اٹھ کر سامنے والے کو سخت سنانا چاہا مگر وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں سینڈی ہاتھ ملتے رہ گی ڈوڈو ڈوڈو جو کب سے انہیں ڈھونڈ رہا تھا سامنے بینچ پر بیٹھی لڑکی کو پیچانے کی کوشش کرنے لگا آیا یہ وہی ہے جس کی تصویر اسپن میں بھیجی تھی کین کنفرم ہونے کے بعد اس کے پاس چلا گیا روش جو اپنے فون پر لگی تھی اچانک اپنے نام کو سن کر چونگی میس روشا روشانے رہمانی روش نے سر اٹھایا تو سامنے ایک خوش شکل لڑکے کو دیکھا اور شکل سے وہ پتھان ملوم ہوتا تھا کالی پینٹ اور ڈارک بلو شرٹ پہنے سر پہ ہمیشہ کی طرح کیپ اور دونوں ہاتھ جینز کی پکٹ میں ڈالے رکھے تھے وہ نظریں چکائے اسے مہاتب تھا اور روش اسے روش وہ پسند آیا تھا جی آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لہجہ خود بہت نرم ہو گیا وہ حیران تھی کیونکہ یہاں اسے بس جن لوگ ہی جانتے تھے ڈاؤت خان مجھے سر اسپند نے بھیجا ہے چلیے اوہ اچھا اسپند کا نام نمرا سے موقع بات سن چکی تھی اور جانتی تھی کہ اسپند نمرا کو ہونے والا شکر ہے ٹھیک ہے چلیے سامنے سے سینڈی کو آتے دیکھ کر کہا سامنے سامنے لے کا ڈوڈ آگے چل پڑا سامنے سے آتی ہی سینڈی نے جب ایک لڑکے کو روش سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوئی دیکھنے سے کوئی پتھان لگتا تھا روش کون ہے یہ چلو یہ لینے آیا ہے ہمیں بنا کسی جواب دیئے آگے بڑھ گئی وہ آگے ہی غصے میں تھی اور اب مو بن گیا ڈوڈ نے روشانے کے پیچھے آتی لڑکی کو دیکھ کر نظر پھیلی وجہ اس لڑکی کا لباس تھا گھٹنوں سے پھٹی ہوئی جینز چٹ پہن رکھی تھی اور والوں کو کا جھوڑا میز نوڑل اور یہ لفظ خود بہود اس کے موں سے نکلے وہ حیران ہوا اور پھر سر چھٹک گیا اور دونوں کے گاڑی میں بیٹھنے پہ دعوت خان نے گاڑی سٹارٹ کر دی وہ کب سے ڈوڈ کو دیکھ کر کم گور زیادہ ہی کر رہا تھا اور ڈوڈ کو بہت ہی عجیب لگ رہا تھا تمہیں پتہ ہے روش میرے ساتھ آج کیا ہوا پندرہ منٹ کی ہموشی کے بعد وہ پھر سٹوریاں سنانا شروع ہو چکی تھی سینڈی مجھے کچھ نہیں جانا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا خدا کیلئے ہموشی ہے جو روش نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا اسے مقابل کے سامنے سے بہت سلیگی صبح کی محسوس ہوئی اور جیسے اس سامنے گاڑی چلاتا ہوا لڑکا اس کی بیزاری پہ مسکر آیا بیستی پہ مسکر آیا اور پھر سارے رستے سینڈی خاموش رہی جس پہ روش نے تو کم کم سکون کا سانس لیا تھا جیسے گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی روشانے ڈوڈ کو سمان اندر لانے کا کہتی اندر چلے گی جیسے ہی ڈوڈ سمان نکالنے لگا اپنے رستے پر کھڑی لڑکی کو دے کر رو گیا تم وہی ہونا جو مجھ سے ٹکر آئے تھے اس نے سخت لائجی میں پوچھا مگر وہ بغیر کی جواب دی کے سمان نکالنے لگا مقابل کی جواب نہ دینے پر سینڈی کو اور غصہ آیا گنگے ہونے کے ساتھ ساتھ بیرے بھی ہو گیا سینڈی نے اس کے کندے سے زوزر ہاتھ ہلاتے ہوئے پوچھا تا وہ خاموش رہا اور ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا گیا یہ جی یہ نظریں کیوں جھکا رہی ہو اوپر دیکھو میں نے کہا اوپر دیکھو دوڑ کے نظر اٹھانے پہ وہ اس کے نزدیک ہوئی اور یاد رکھنا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی مجھ سے جتنا ہو سکا اتنے دور رہنا اس نے ایک ایک لپس چبا کر ادا کیا اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈا کر سینڈی کی طرح درہ پاس آنے پہ دوڑ دور ہوا اس نے انگلی اٹھا کر کہا کتنا کم بولتا ہے یہ لڑکا سائلینڈ کا کروش کہیں کا اور وہاں سے جاتے ہوئے پر بڑھائیں دوڑ تب سے صرف ابراہیم کی وجہ سے یہ سب برداشت کر رہا تھا کیونکہ اس کے دوست کی میمان ہے ورنہ اچھ سے سبق سکھا تھا کتنا زیادہ بولتے ہیں یہ لڑکی کہیں کی موں میں بڑھ بڑھائیا اور پھر ساتھ جھٹکا سامان اندر رکھنے چلا گیا اور ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پر ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا تو سامنے ایک خوبصور سی لڑکی دیکھا تنے ہوئے نقوش کی مالک تھی جو شکل سے ہی مگرور سی لگتی تھی ہمیشہ کی طرح سرخ لپسٹک سے رنگے ہوئے ہونٹ آنکھیں ہائی لائٹ کر رکھی تھی اور بال کھولے سپیز جینس پر پرپس شیٹ پہنے وہ بڑی شاندار سے ادھر ادھر بے پروائی سے چلی آ رہی تھی کہ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اندر جانے سے روکا مہم آپ اندر نہیں جا سکتی سر میٹنگ میں مضروف ہیں آویٹ کرنے پلیس بیچاری نے بڑھا کر جلدی سے روکا اور نہ جانتی ورنہ جانتی تھی کہ ابراہیم صدو کتنے غصے والا تھا کہیں ایمپلائر کو فارے کر چکا تھا اور ان کی لاپروائی کی وجہ سے ہانیہ نے اسے سر سے پیر تک دیکھا جیسے نظروں سے ہی بھلاک ہلاک کرنے والی ہو اور جب بولی تو لہجہ سرد اور خوشک تھا تمہاری اتنی وقت کہ تم مجھے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا رو رکو ہانیہ مرزا دو ٹکی کی لڑکی ہانیہ نے کار در لہجے میں چلا کر ایک پر وہ لڑکی در سگی دیکھیں آپ اندر نہیں جا سکتی لڑکی نے حلک تر کرتے ہوئے ایک بار پھر روکنا چاہا ہے جو 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 غائب کرواؤں گی تمہیں تمہارا نامر نشان بھی نہیں ملے گا ہانیہ نے جھٹکی بجاتے ہوئے ہٹو راستے سے ہانیہ کی آواز اتنی انچی ضرور تھی کہ میٹنگ روم میں بیٹے بے آسانی لوگ سن سکتے تھے وہ آئے دوڑ کو اسپند کی سالی کو لانے کا کہہ کر سیدھا آپس آگیا تھا اور آج اس کی آج بہت اہم میٹنگ تھی کیونکہ جب سے اس پر کیس جان رہا تھا اس کا بزنس لاؤس میں جا رہا تھا اور اس پروجیکٹ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا جاتا تھا اب یہ میٹنگ چروئی یہ تھی کہ اسے باہر سے کسی کے چلانے کی آوازیں ہیں وہ سب کو ایکسکیوز کرتا چلا گیا اور سامنے ہانیہ کو دے کر پارا مزید ہائے ہوا ہبی ڈیڈ یو میسٹ می ہانیہ نے ابراہیم سندو کو اپنی طرف آتے دیکھا اور بائیں جانب گردن جھکا کر ایک آئیبرو اچھکا کر پوچھا ہونٹوز پیش شیطانی مسکرار تھی تم یہاں ابراہیم کے تاثرات سیکنڈ میں بدلے تھے اور جیسے اپنے غصے پر مشکل کٹرول کر رہا ہو آنکھیں زب سے سرخ انگارہ معلوم ہو رہی تھی کیونکہ کیونکہ تم کیوں آئی تم ملنے نہیں آسکتی ہنی تمہاری بیوی ہوں کوئی غیر تھوڑی ہوں ہانیہ نے ابراہیم کے چیرے پر پیشانی پر لے کر ہونٹوز تاک ایک لگی کینچ گا اندہائی قریب ہو کر مسکان در لبوں پر برقرار برقراتی مزید کوئی گستاہی یا بکواس کرتی اسے قلائے سے تابکر کینچتے ہوئے آفس کے ایک روم میں لے گیا یہاں آنے کا مقصد جیسے کہہ رہا ہو بتاؤ اور دفع ہو جاؤ اسے روم کے صحیح پر لاکر پٹکتے ہوئے پوچھا اس سوال سے ہانیہ کی آنکھوں میں ایک چمکسی آئی تھی جیسے جانتی تھی کہ وہ یہ سوال کرے گا ہاں 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 کچھ نہیں بس وہ جس گھر میں تم رہتی ہونا وہ میرے نام کر دو اس نے یہ سب ابراہیم کے اردگیری گھومتے ہوئے اتنی مسومین سکا کہ ایک پال ابراہیم کو لگا کہ شاید وہ مزاہ کر رہے ہیں مگر جہرے پر ڈونڈرنے سے بھی مزاہ کی کوئی رمک موجود نہ تھی اسے غصہ تو بہت آیا مگر خاموش رہا لیکن اگلے چند الفاظ نے اسے ہلاکہ رکھ بیا ویسے بھی وہ تمہارے بڑھے باپ کے نام ہیں اور وہ تو پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مر گیا اور ایک سال ہو گیا تم سب سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا تو بس میں یہی چاہتی ہوں کہ پوری بات نہیں ہوئی تھی گجہرے پر پڑھنے والے زرناٹے دار تھپڑ نے اسے ہلاکہ رکھ گیا تھپڑ اس خوبہ سے مارا گیا کہ ہانیا کہ ہونٹ پھڑ گیا تمہاری اتنی حمد کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا اس کی آنکھیں حیرانی اور غصے سے لال ہوگی بس ایک لفظ نہیں ابراہیم غصے سے کہ مارے رنگیں تنی اور محسوس ہوئی تھی کہ یہ تھپڑ بہت پہلے مارنا چاہئے تھا بڑ دیر کر دی میں نے تم ایک خودگرز اور بد لحاظ لڑکی ہو مجھے چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ارے اپنے ملسوم بچے کہی سوچ لو میں بھی کسے کہہ رہا ہوں وہ صرف پہسوں سے مطلب ہے حیران ہوں تم بابا کی پسند ہو کاش وہ مجھے پورسنر کہتے تو میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا اس سے پہلے کہ تمہیں چھوٹ کر دوں دباہ جو جہاں سے میرے نظروں کے سامنے سے وہ چلایا نہیں دھڑا تھا اور وہاں اور ہاں دوبارہ جہاں آنے کی تکلیمات کرنا تمہیں تلا کے پیپر مل جائیں گے اور اپنا رخ موڑ گیا دیکھ لوں گی تمہیں میں نے تمہیں برباد نہ کر دی تو میرا نام ہانی مرزا نہیں ہون سے بہتر وہ ہونت ساپ کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی آپی سے نکلتے بوقت وہیں ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی نے ہانے خوش آتے دیکھ کر جھو جھوڑی سی لی اور اس کے ہونٹوں پہ شیطانی سی مسکان تھی اور وہ کوئی دھونگنگنائے ہوئے جا رہی تھی ہم مسکان جھوٹی ہے پہچان جھوٹی ہے ہاں 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 کہہ کا عجیب ستھا مسکان جھوٹی ہے مسکان جھوٹی ہے عالم انکل اور نمرا بہت پیار سے اس سے ملنے اوہ ملے اور کافی دیر کے بعد ملنے آنے پر چھکوہ کر رہے تھے سینڈی تو آتے ہی ان سب میں باتوں میں مسرک ہوگی اور وہ ان سے حرام سے بات کرنے میں اجازہ لے کر اوپر آگئے اور اس نے علماری میں اپنے سمان سیٹ کی اور شاور لینے چلے گی آ کر بیٹھ سے ایسے سوئی کی ہوش ہی نہیں رہا چاہے لمبے سفر کی تھکان تھی جب اٹھی تو گھڑی کے صبح کے دس بجا رہی تھی اور اسے چدید شرمند کی ہوئی کہ وہ کتنی کیسے اتنے دیر تک سوئی رہی ہو جلدی سے تیار ہو کر نیچائی اور سامنے عالم انکل دیکھ کر سلام کیا آو بچے ناشتہ کارلو پتہ نہیں میں کیسے دیر سوئی دیر سوگی کوئی دیر نہیں ہوئی اپنا گھر سمجھو عالم سامنے اسے شرمندہ دیکھ کر کہا تو روش بھی پرسکون ہوگی جاؤ کچھن میں سکینہ ہوگی ناشتہ کارلو جی کہتی موڑی تو کچھ یاد آنے پر وہ رکھی انکل نمرہ اور سینڈی نظر نہیں آ رہی گرد نظر دھرا کر پوچھا ہاں تم سو رہی تھی تو وہ دونوں تمہیں اٹھانے جا رہی تھی میں نے منع کر دیا دونوں شاپنگ بھی گئی ہیں روش کو بتانے کے بعد وہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہوں گی اور روش بوبر جہانے میں چلے گی شاپنگ تو اس نے بھی نہیں کی تھی مگر سینڈی کا سوچ کر ہاموش ہوگی کہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ لے ہی آئے گی کیونکہ روش کو شاپنگ کا زیادہ شوک نہیں تھا اور شادی پہ یہ سب تو پہننے نہیں سکتی تھی سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگے کھر میں بہت چہل پہل تھی نمرہ کی مہندی کمبائن رکھی گئی تھی لڑکے والوں کی وجہ سے کیونکہ نکاح تو ہو جگا تھا نمرہ جبکہ سینڈی تو کتنی بار اس کی بلائیں لے چکے تھی ہود اگر وہ گرارا اور نارنجی کرتی اور گولڈن کلر کا تھا جبکہ ڈبٹا میکس کنٹراست میں تھا اور بالوں کی چھوٹی بنا رکھی تھی جبکہ کچھ ہوارے لیٹے چہرے کو چھو رہی تھی ہلکے سے میکا میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی ہود کو روش ہود روش بھی اسی طرح کی گراری میں ملبوس تھی فرق رانگ کا تھا اور اس بیبی پنک کرتی اور سیلور گراری میں وہ میکس کنٹراست بڑے بڑے جھمکی کانوں میں بال کندے پر ایک طرف کھولے چھوڑے ہوئے تھے اور نیلی آنکھیں ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھی ہلکا سا میک اپ کی اشہ زادی لگ رہی تھی جہاں وہ جہاں سے گزرتی لوگوں کی آنکھوں میں ستائشی ہوتی اور ان سب سے بینیاز ایک جگہ جا کر بیٹھ گی لوگوں سے ملنا ہاں سے ہمیشہ سے پسند نہیں تھا اور شادی میں آنے والی آنٹیوں کے عجیب سوالوں سے چٹتی اور اس کی چہرے پر بیزاری نمائی تھی اور کتنی بار نمرہ اسے پوچھ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے وہ ہر بار ٹال کر کہہ دیتی کہ وہ ٹھیک ہے وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس ڈریس کی وجہ سے پریشان ہے کیونکہ اس نے کبھی ایسا ڈریس نہیں پہنا تھا کتنی بار گرتے گرتے بچی تھی اور اسے رہ رہ کر سینڈی پر غصہ آ رہا تھا کاش وہ پہلے ہی سینڈی کے لائے وے کپڑے دیکھ لیتی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا اور نمرہ کی زید پہ ہاتھوں پہ لگائی گی زبردستی مہندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی سینڈی کی بار اسے پلائنگ کس کر رہی تھی اور روش کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا آئیس کی بار تو روش کی گھوریوں کبھی سینڈی پر کچھ حثر نہیں پا رہا تھا اور سینڈی اسے چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا مگر روش مہندی کے بعد اس سے اس کی اچھی حاصی حبر لینے کا سوچ رہی تھی لڑکے والے آگے تھے عالم صاحب انکل اسے نمرہ کے کمرے سے مہندی کا تھال لانے کو کہا تھا تاکہ رسم شروع کی جا سکے اور انہیں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی اور سینڈی کو پتہ نہیں کس کونے میں جا کر چھپ گئی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے میں کی طرف بڑھ گئی اور اپنا گرارت سنبھال کر وہ اپنے دھیان میں اندر ہی داخل ہوئی تھی کہ کسی انجانے شخص کو دیکھ کر چلا اٹھیں جو نمرہ کے نوم کے دروازے کے کچھ تلاش کر رہا تھا اس شخص کی روش کی طرف پوچھ تھی تو تم جور چور چور ہو اس کی زبان کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے اور ابھی سب کچھ اکٹھا کر لوں گی وہی رہو خبردار اپ جگر سے ہن لمد مقابل اپنی کمیز کو ساپ کرنے کے لیے ٹوشو تلاش کر رہا تھا کسی لڑکی کی چلانے سے ہر بڑھا گئی مبادہ لڑکی اس سے پہلے کے باہر جا کر لوگوں کو کٹا کرتی چھانے والا گھر اور میمانوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا اس نے تیزی سے لپک کر اس کی کلائی تھام کر دیوار چلے پین کیا اور اس سے پہلے ہی وہ لڑکی چلاتے کہ مقابل کے ہاتھ کے مدد سے اس کے گلے کی آواز زیب دبا گیا اور یہ سب چند سیکنڈ میں ہوا تھا روش کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا خبردار اگر چلائے تو مقابل نے اس کے نظیر سرگوشی کی مگر انداز سخت تھا کہ اس کے پال کے ڈر گئی پشانی پہ پسنے کے ننے ننے نکترے واضح تھے اور بڑی اور گہلی نلی آنکھیں جن میں گبرہار تھی اور ایک پال مقابل کھو سا گیا میں کوئی چور نہیں ہوں بے وقوق لگتی حبردار چلائی تو اگلی بار کسی اور طریقے سے آواز بند کروں گا کان کے قریب جکر سرگوشی میں کہا گیا لیکن دھیان ضرور رکھئے گا لب کان کی لو تک نہ ٹکرائے اور اس کے لہجے میں سے کام کی اور اس سے پہلے کہ کوئی غیر مرد اس کے اتے قریب آیا تھا مقابل اس کے ڈرنے سے میں محضوظ ہوا تھا ویسے بندے کو ابراہیم سندو کہتے ہیں اس کے نیلی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اب کی بار لہجے میں نرمی تھی ہاتھ ہٹا رہا ہوں چلانا مات جیسے ابراہیم نے ہاتھ فرائے تو چلا کر رہ گیا کہ یہ کیا تم نے بے وکوف لڑکی اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہا روش کے دانتوں کے نیچانتے اور ہلکا سا خون جم کر سر رس کے رہا تھا بے وکوف ہوں گے آپ اور گھر والے روش تو تب اس کے بار بار بے وکوف کہنا کا اس نے انگلی اٹھا کر اس کو اور ہاں ویسے بندی کو رشانے رحمانی کہتے ہیں یاد تو رہے گا نا اس نے آنکھوں کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی طرف بیچارہ کرتے ہوئے کہا اور باز جھٹک کرمیندی کا تھال اٹھا کر روح سے چلے گی پیچھے سے ابراہیم صندو حیران کھڑا تھا اس لڑکی کی حرکت سے تو وہ اور کوئی ڈھرپوک سمجھ رہا تھا مگر وہ تو شیر نہیں نکنی مگر جب ہاتھ پہ در کا احساس ہوا تو جنگلی بلی سر جھٹک کر برابر باہر نکل گیا تو میں نظم نظم بانظم پڑھنا چاہتی ہوں اگر اجازت ہو تو تو میں حرف پہرف لکھنا چاہتی ہوں پوری فنکچن میں روشانے کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے نظروں کے حسار میں ہاں مگر جب ارد گرد دیکھتی تو جنجلا کر رہ جاتی اچانک اس کی نظر ابراہیم صندو پر پڑی تو وہ ایک پل دیکھتی رہ گی سفیز چلوار کمیز میں زیبتن کی ہوئے کندو پیشال اوڑے کون پر بات کر رہا تھا سب سے بینیاز بیزار سا لگا اسے بال پیشانی پر بگڑے جو بار بار ہاتھ سے پیچھے کرتا ایک تارانہ نظر سامنے میں امانوں پر ڈال لیتا اور لمبا گاد اسے سب سے نمائی کر رہا تھا آنکھیں لمبی کھڑی ناگ حکمرانی علامت نجانی دوسری جانب کہا گیا تھا کہ نیچلے لب گوداندوں میں دبا کر مسکراہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا وہ پوری شان سے کھڑا چھا جانے کی پرسنیلٹی کا مالک تھا ابراہیم کو ہوت کا وجود کسی کے نظروں کے حسار میں اور رکھا ہوا محسوس ہوا سامنے دیکھنے پر رہا روشانے نے اسے اپنی طرح مابوس سے دیکھ رہے تو ٹھٹک گیا اور پھر آئی برو اچھکا کر جیسے کہہ رہا ہو کیوں دیکھ رہی ہو روشانے نے جب جو جب سے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی اور اپنی بے احتیاری پر اس حرکت پر شرمندہ ہوئی اس نے سرس سے چیرے کا رخ موڑیا اور غصہ آیا اپنی بے وکوفی کی اچانک اپنے دن کی دھرکت تیز ہوتی محسوس ہی پھر ایک گہرہ سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اس نے اپنے بابا کو ایسے ہی لباس سے زیب تند کیا ہوا تھا اور آج اس جس کو جیسے وہ ٹھیک سے نہیں جانتی بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے آج اسے اپنے بابا اور ماما کی شدت سے یاد آئے تھے اور آنکوں میں نمی اندر ہی دبا لیئے تھا پھر جب نار مل ہوئی تو سر جھٹکتی سامنے سٹیج پر چلے گئے جہاں سینڈی اسے وہاں آنے کا اشارہ کر رہی تھے مگر جاتے وقت بھی اپنے پشت پہ پشت تپش محسوس کر رہی تھی کتنی عجیب لڑکی ہے یہ ابراہیم روشانے کو سٹیج کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر برابر ہی میں کیوں اسے دیکھ رہا تھا کیا سوچے کی میرے بارے میں میں سے بھی جنگلی بھیلی ہے پوری پوری اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ کر سوچا تو جہاں داندوں کے نشان ابھی بھی واضح تھی پھر اسے بے احتیار وہ لمحہ زیادہ ہے جب اس کی کتنے قریب کھڑی تھی کہ اس کے دھڑکڑوں کا رقص تک سن سکتا تھا میں یہ کیا سوچ رہا ہوں جیسے بھی ہو مجھے کیا اپنی ہی سوچ پر لانت بھیج کر وہ سر چھٹکتا اور پون پر سکرولنگ کرنے لگا سینڈی نے روشانے کو ہاتھ دے کر ہاتھ کھینچ کر نمرہ اور اسمند کے پاس لے گی اور روشانے روش ارے 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 کہتی رہ گی اور ڈر تھا کہ کہیں اگر نہ جائے کہ میمانوں کے سامنے ہاں ہاں سب کی محسوس کرتی ہوگی اور اپنے ڈیس کے وجہ سے پرشانتی اوپر سے سینڈی نے دھنکہ رکھا تھا اسمند بھی آج بہت پیارا لگ رہا تھا نمرہ نہیں ایک دوسرے سے دوسرے سے تارک کروایا اسمند کی میری بہن روشانے ہیں روشانے نے اسلام کیا اور اسمند نے جواب دیا اور یہ نمرہ اسمند کے ساتھ کھڑی سینڈی کی طرف اشارہ کیا کرتے ہوئے کہ آپ کی سالی نمرہ اور روش کی دوست اور بہت ہی محسوس ساتھی نظر چکالی سینڈی کی اتی شرافت سے تارک کروانے پر روش اور نمرہ تو حیران رہے گی اور جو بتا نہیں سچ میں شرما رہی تھی اور یا ایکٹنگ کھا رہی تھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی جہا عادت نہیں تھی اس نے ڈبٹے کا پلو اپنے گولی میں لپیٹے ہوئے محسوس میں سکا جس کی ایکٹنگ انیس سو ستر کی ہرون کو بھی مات دے رہی تھی وہ کب سے نمرہ اور اسمند کا سر کھا رہی تھی روشانے نے آنے سے پہلے ہی اب اور کہہ رہی تھی کہ مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں اسمند تو بیچارہ اس کی اتنی سپائی سے جھوٹ بولنے پر چکرا ہی گیا سینڈی چلو جہاں سے روشانے نے دانت پیستے ہوئے کہا تو پتہ نہیں کتنی ویران دونوں بیچاروں کا دماغ سینڈی کھاتی اور اس سے پہلے کہ روش اسے دے وہاں سے کھینٹی ہوئی لے گی اور ارے ارے کہتی رہ گی کم سے کم اسمند اور نمرہ نے اس کا دلی دل میں شکریہ ادا کیا روشانے نے اپنے روح میں فون لے کر آئی اور جیسے ہی فون لے کر روح سے باہر نکلے زینیں اترنے لگی اور اس کا گرارہ پاؤں میں پہنی ہیل سے اٹھا گیا اور اس نے زور سے آنکھیں باندھ کر لی اور اس کا آخری وقت آگیا مگر یہ کیا اس کا وجود تو ہوا میں تھا اور اس سے پہلے کہ وہ سیوریوں سے نیچے گرتی کسی نے ایک جھٹکے میں اوپر کھینچا تھا روشانے نے شد سے مقابل کو کندے سے تھام لیا اور گرنے کے ڈر سے ورنہ وہ پکا مقابل سے ٹکرا جاتے شکریہ ادا کرنا جہاں مگر مقابل کو اتنا قریب دیکھ کر خود کو جھٹکے سے دور کر دیا اور درمیان میں فاصلہ قائم کر گئے رکسار سرخی مائل دہکنے لگے تھے اور بلکہ خود بہ خیال سے جھکی تھی جن میں ہوتی لرزش چپازہ تھی اور یہ سب ابراہیم سندو نے بہت گہرائی سے نوٹ کیا تھا کیونکہ ہر لٹکی کے پاس رہنے کے لیے بہانے کی تلاش کرتی مگر اس کے پاس کچھ ہا ضرور تھا جو اس نے اپنے سرکل میں ہمیشہ بورٹ سی لٹکیاں دیکھی تھی مگر عورت کا یہ روپ بھی ہے کہ آج سے پہلے کے بھی اس روپ سے اس کے اس طرح گیاری نظروں سے ٹک ٹکی باندھے دیکھنے پر بطاب کی اور پہلے بھی چہرہ سرخی مائل تھا اور اب اور بھی ہو گیا تھا مگر پہلے اب اس میں فرق تھا پہلے حجاز سے سرخ تھا مگر اب غصے سے لال ہو گیا تھا اوہ مسٹر کون سے لمبے مراقبے میں کھو گئے تھے کہ میں نے اس ابراہیم کی آنکوں میں آگے چھٹکی بجاتے ہوئے سخت لائجے میں کہا روشانے کو یہ شخص پہلے ہی ملاقات میں پسند نہیں آیا تھا اوپر سے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ کر کم تار زیادہ دیکھ رہا تھا کم سے کم روش کے تو یہی لگا تھا وہ اپنی بے احتیاری پر شرمندہ ہوا اور معذرت کرتا ہوا اگلی روشانے کی بات اس کا پارہ ہائے ہو گیا پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی گیا بہت شوک ہے نا آپ کو لڑکیں اتارنے کا اچھے سے سمجھ آتا ہے مجھے ضرور تارے اپنی جیسی لڑکیوں کو مگر آپ کے ٹائپ کی نہیں ہوں میں روشانے رحمانی ہوں یاد رکھنا روش نے اس قدر زہر خندہ لہجے میں تنز کے نشت چلاتے ہوئے کہا کہ وہ سختی سے لاب پینچ کیا اور آپ ہٹے رستے سے اس سے پہلے کہ وہ جاتے ابراہیم سندور نے روشانے رحمانی کو کلائی سے تھام کر اس قدر سختی لیے دیوار سے پھن گیا کہ روش کرا کرائے گی مجھے کوئی شک نہیں ہے آپ کو یا کسی لڑکی کو تارنے کا آپ جیسے کہ تین لڑکے میں رہا گئے پیچھے کوئی پاغلوں کی طرح پھرتی ہیں آپ میں ایسا ہے کیا جو میں آپ کو دیکھوں اسے اکل سے پیدا لڑکی پہ گسا آیا اور ہاں آئندہ مجھے اس لہجے میں محاتب نہ ہونا وانا اگلی بار تمہیں اگلا سانس نصیب نہیں ہو سکا اور گارنٹی نہیں دوں گا اور اس نے ہر لفظ کو پیستے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور اس کی روش کی روح تاکام کی پھر روشانے کو جھڑکے سے خود سے دور کر کے رسہ ہٹ آتا چلا گیا پیچھے روشانے تل ملا اٹھے تھی اور ہوت کو سمجھتا کیا ہے جنگلی لومڈی کہیں گی اللو پر نجانے کتنے اقابات سے نواز سے ہوئے وہ دیکھے اس جیسے دیکھ لوں گا اور اسے بھی وہ مجھے دمکی دینے والا آیا بڑا اس میں تو میری سینڈل بھی نہ ڈڑے ہاتھ کی مٹی دبا کر غصہ کم کرنے کی کوشش کی مگر نہ ہوا بھاڑ میں جائے پیر پٹھا کر بڑھ بڑھاتی ہوئی اپنے روح میں چلے گی اس کا موٹ سخت حراب ہوا بگڑا ہوا تھا اسے رہ لکھر غصہ آ رہا تھا کیا ضرورت ہی اس کی مدد کرنے کی اس نے چھٹاک موڑی لڑکی نے کتنی باتیں سنائی تھی وہ اسے کتنا بڑھا تھا اور اس لڑکی نے سیدھا اس کی انہا پر وار کیا تھا اور اس کے غصے کا غراف کم ہونے کے بجھے بڑھا بڑھتا ہی چلا گیا وہ شاید جو کسی لڑکی کو کبھی اپنی ہاتھ میں نہ لیا ہمیشہ لڑکیوں کو ایک ہاتھ میں رکھتا تھا جبکہ آپ اس میں کتنی ہی لڑکیاں اس کی کو لیگ تھی جسے بات صرف کام کے ہاتھ تک ہوتی تھی اور اس سے اے انداز ایسا سرد اور خوشکتہ کے دوسری بار انسان بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے ضرور اور لڑکی کتنی آسانی سے اس پر جھوٹا الزام لگا گی کہ وہ لڑکیوں کو تارتا ہے اس کا باس نہیں چاہ رہا تھا اور اس نے چھٹاک بڑی لڑکی کو کہیں گائب کر دے اس نے دل میں دعا کیا اور اس کا سامنا دوبارہ اس بتمیز لڑکی سے نہ ہو مگر قسمت کو کچھ اوری مزدور تھا مگر جب غصہ نہ ہوا تو ابراہیم اسپن گھر جانے کی اجازت لی تو تب ملتا وہ باہر چلا گیا اور اوپر ٹیرس میں کھڑی روشانے کی نظر سے تب تک اس کا پشک ہے جب تک وہ نظروں سے عوجہ نہ ہوا اور باہر ڈوٹ ابراہیم کو آتے دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی یار روش اچھا سنو تو یار کیا ہوا سینڈی کیوں دماغ خراب کر رہی ہو روشانے جو پہلے ہی بگڑے ہوئے موٹ میں تھی اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا اور اس طرح وہ تب کر آئے گی اور اس کا جب کہتا موٹ خراب ہوتا کیا ہے یار بس بات ہی تو کارے چلا رہی ہو سینڈی نے مسومیوں سے اپنی شرارت آنکھیں پٹو پٹا کر اس لڑکے سے بات تم کیا بات کر رہے سینڈی نے ایک آنکھ ونگ کر کے پوچھا اور کون سا لڑکا روش کے ماتھے کے ملوازیں نمائے ہو رہے تھے یار اب اتنا بھی کیچر مانا دو سے ہم نہ روش نے سخت سی گھوری سے نواز